اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرم کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے بولیٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے کچھ مختصر خبریں دیسی ٹی وی یو ایس اے انٹرنیشنل میں بھارت میں ماہو نماز باغیوں کے حملے میں 22 فوجی حالہ 32 زفنی پارٹی فوج کی جانب سے ماہو باغیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا گیا تھا روسی ملک اے حسن اپنے ہی دوست کے ہاتھوں قتل روسی حسینہ کے دوست نے اس کا گلہ کاٹ کر لاش برف میں تھپا دی اردن میں شاہ عبداللہ کی حکومت کا تقتہ الٹنے کی سادش ناکام سابق ولی اہد گرفتار حمزہ بن حسین پر ملکی سیکیورٹی اور سلامتی کو عدم استحقام سے دوچار کرنے کے الزام سومالیا میں جنگ جوہوں کے آرمی بیس اور فوجی قافلے پر حملے سنتالیس اہل کارحالہ جنگ جوہوں نے دو فوجی اڈوں اور ایک قافلے پر حملہ کیا ملک میں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے نیشنل میں نواز شریف کو کہہ رہے تھے زمانت دو لیکن عدلیہ نے باہر بھیج دیا وزیر آزم وزیر آزم عمران قان نے کہا کہ نواز شریف کو کہہ رہے تھے شیورٹی بانڈ دو لیکن عدلیہ نے باہر بھیج دیا عدالت ساتھ نہیں دیں گی تو کرپشن کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں وزیر آزم نے کہا کہ مریم کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے شیخ رشید اپوزیشن اب خود ہی ایک دوسرے کو نوٹس دے رہی ہے وزیر داخلہ تشویش ناک حالت کا شکاو کرونا مریضوں کی تعداد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اسد عمر گزشتہ روز پاکستان میں 3568 کرونا مریضوں کی حالت تشویش ناک تھی سن میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی جماعت میں اختلافات ایم پی اے مصطفی حلقے کا ایم اے نے مجھے اور میرے حلقے کی عوام کو ہمیشہ نظر انداز کرتا ہے ایم پی اے کا شکوا اور اب دیسی ٹی وی یو ایس سے عجیب و غری سوشل میڈیا سٹار نے 12 گھنٹے میں 47 عرب کا سامان آن لائن فروغ کروا دیا سمبا کے نام سے شورت رکھنے والی چینی سوشل میڈیا سٹار کو سیلر کنگ بھی کہا جاتا ہے اور اب کاروباری دنیا سے کچھ خبریں دیسی ٹی وی یو ایس سے بزنس میں کابینہ نے غیر ملکی قرضوں پر ٹیکس ختم کر دیئے دو ماہ کے دوران کابینہ نے 5.5 عرب کے غیر ملکی قرضوں کو ٹیکسس سے استثناء دے دیا اور اب دیسی ٹی وی یو ایس سے ہیلتھ ہفتے میں 150 گرام تیار گوشت بھی دل کا دشمن ہے تحقیق سرک اور تیار گوشت کھانے کے نئے مزیر اثرات سامنے آئے ہیں اور اب دیسی ٹی وی یو ایس سے سائنس اینٹیک کیا اس سال پہلا روزہ واقعی 14 اپریل کو ہوگا عالمی ماہرانہ تجزیہ اس سال رمضان المبارک کے چاند کی پیدائش 12 اپریل کی صبح ساتھ بچ کر 30 منٹ پر ہوگی اور اب دیسی ٹی وی یو ایس سے شو بیس اکشی کمار بھی کرونا وائرس کا شکار اکشی کمار نے خود کو گھر میں قرنٹینہ کر لیا ہے ادھکارہ نائلہ جعفری کی سینئر ادھکاروں کی مالی معاملت کرنے کی اپی میں گزشتہ چھ برسوں سے بیمار ہو کر پڑی ہوئی ہوں اور آخر میں شامل کرتے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس سے سپورٹس پاکستان نے بھارت کو ہرا کر تی ٹوئنٹی بلائنڈ کرکٹ ٹورنمنٹ اپنے نام کر لیا بھارتی ٹیم مقررہ 15 اوورس میں 175 رنس کے تاقوب میں 7 وکٹر کے نقصان پر 112 رنس بنا سکی امام الحق سنچورین میں میچ فنش نہ کرنے پر افسردہ سینچری کو حدف بنا لیا ہر کرکٹر اپنا کردار نبھانے کی کوشش کرتا ہے اوپنار اب تک کے لیے اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس سے